نمسکار میترو میترو ہم پرانے سائتکاروں کو اس لیے بھی یاد کرنا ضروری سمجھتے ہیں ہم سب لوگ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوں گے میں بھی کرتا ہوں ان کی جو بھومکہ تھی سرجن کے کشیطر میں کلم کے کشیطر میں لیکھن کے کشیطر میں وہ بڑی حد بولتی بہت زیادہ اور دھیرے دھیرے بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ لکھنے کا جو یگ ہے وہ کافی زیادہ الگ مارگ پہ جا رہا ہے لیکن کچھ لوگ کے کچھ لیکھک ایسے بھی تھے جو ہر دشا میں دیکھ لیتے تھے اور ہر دشا میں دیکھنے کے بعد اسی دشا کو بقاعدہ اپنی زندگی کے بھوگے ہوئے یتھارت کے ساتھ جوڑ کر پھر کس لکھتے تھے ایسے ہی لیکھوں میں ایک تھی یاشپال یاشپال کا جیون بڑا وچت رڑا ہے اکثر جو ان کی عام طور پر جو چھوی ہے صرف یہ ہے کہ جھوٹا سچ جو ہے ایک ان کا اپنیاس ہے جس کے آدھار پہ ان کی پہچان ایک بن گئی لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انہوں نے ہندی سائیتے کو دیا ہے ہندی سائیتے کو بھی دیا اور ہمارے سمکالین ساماجک سروکاروں کو بھی دیا اور کچھ ایک باتیں ایسے بھی بیچ میں ہو گئی جن کے قارن تھوڑا سا کبھی کبھی انہاں بشک روپ سے بھی بادوں میں گسیٹے کا پریاس بھی ہوا لیکن یہ سمبھب نہیں ہو پایا وہ سمبھب اس لیے نہیں ہو پایا کہ ان کا کل جیون کا جو سوپان ہے وہ اتنا وشد اتنا فیلا ہوا ہے کہ اس کو کسی بھی مولے پر کم آنکنے کی جررت ہو ہی نہیں سکتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنم ان کا پنجاب میں ہوا تھا اسی پنجاب میں جو اب بھی ہمارے پاس قائم ہے لیکن پنجاب میں زیادہ انہیں سممان کے ساتھ کیوں نہیں یاد کیا جاتا اس بات کی بھی خوج ہونی ضروری ہے ان کے بارے میں جو بھی سمارو ہوتے ہیں جو سنگوشٹیاں ہوتی ہیں یا جو ان کے بارے میں کچھ اور بشش آنک نکلتے ہیں یا سمرتی گرنٹ نکلتے ہیں وہ ہی ماجل سے زیادہ نکلتے ہیں اور ان کا جو جنم ہے وہ ضلہ فیروزپور پنجاب کے سیمان تا اس وقت ورتمان پنجاب کے سیمان ورطی نگر فیروزپور میں ہوا تھا اور فیروزپور بھی فیروزپور چامنی اور وہاں پر ان کا جنم ہوا تھا انیس سو تین میں اور یہی دسمبر کا پہلا سبتا تھا جنم کا ان کا اور انہیں پرگتی وادی ساہتی کا ایک پرودھا ایک پرمک ہستاکشر مانا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ بھی تھی کہ ان کا جو ان کے ماتا پتا دونوں ہی آری سماجی ویچاردھاروں کے تھے اور لڑا لاج پترائے کے سمپرک میں ماں باپ پہلے آئے اور یاشپال بعد میں آئے لیکن سمپرک میں آنے کے بعد وہ سوادینتہ سنگرام میں جڑ سے گئے بالکل ایک اور بڑی بات اچھی بات سخد ان کے جیون کو جب اس میں بہت سارے تحسیوں کو تلاشیں گے اور اس کے ادھار پر جیون کو ان کی زندگی کو تلاشیں گے تو آپ کو بڑا عدبت لگے گا کہ یہ وقتی شہید اعظم بھگت سنگھ کا بھی گھنشت تم مطر یا گھنشت تم چار پانچ مطروں میں سے ایک بھی تھا اور چندر شیخر آزاد کے ساتھ تو اتنی گھنشتہ تھی کہ چندر شیخر آزاد کے ساتھ جینا مرنا کے ساتھ اس کے جڑ گیا تھا سخدیو سے ان کا وشیش لگاو تھا اور سخدیو اور بھگت سنگھ انہوں نے سوئیم بھی سویکار کیا ہے اپنی ایک سنسمرناتمک کرتی میں کبھی موقع ملے تو ان کا ایک سنگھاو لوکن ہے دو یا تین کھنڈوں میں ہے مجھے میرا خیال ہے کہ میں نے تین کھنڈوں میں پڑا تھا بعد میں دو کھنڈوں میں بھی وہ تھوڑا سا اور اس کو سنگشفتی کرن کر کے دے دیا گیا لیکن سنگھاو لوکن میں کرانتیکاری زندگی کی جو بھی باریکیاں جو سوکشم تتو ہوتے ہیں ان کو یشپال نے جس طرح سے اُبھارا آپ یہ اپیکشاہ کسی ان سے سمکالین سے ان کے بھگت سنگھ اور چندر شیخ رازاد کے سمکالین کسی سے بھی آپ یہ اپیکشاہ نہیں کر سکتے کہ اس نے سوئیم اپنی جو بیٹی ہوئی زندگی ایک کرانتیکاری کے روپ میں ہے اس کو اتنا اتنا سبل اور ڈھنگ سے پرستود کیا اور وہ ایک اتحاس کا کرانتیکاریوں کے اتحاس کا ایک پنہ بن گئی ہے اور آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اور ان کے بارے میں لے لیجئے کہ ایک اچھے وقتہ نربیق وقتہ تو تھے ہی کیونکہ ہمیں جب ان کو ایک بار سننے کا موقع ملا تو تب بہت چھوٹی عمر تھی اور چھوٹی عمر میں کئی باتیں سمجھ بھی نہیں آتے کہ آدمی کوئی کتنا مہان ہو سکتا ہے یہ شاید اکتر بہتر کی بات ہے جب لکھنو میں ایک بار جانا ہوا تو وہاں من میں آیا کہ ایک بار سنگھا و لوکن کے جو لے خکے ان کے درشن کر لیے جائیں کیونکہ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ نہیں اس وقتی سے یا جی قریب سے کبھی بھی بیٹھنے کا موقع بھی مل جائے تو آپ کو سخت لگے گا اور دوسرا ان کا سنگھا و لوکن کے علاوہ دوسری ان کی کرتی جس نے بہت پربابت کیا تھا وہ تھی تم نے کیوں کہا تھا میں سندر ہوں ایک بڑی بچتر کرتی تھی اور اسی کرتی کے آدھار پر ان کا مہلیانکن جو ہے وہ کئی روپوں میں ساہی تکاروں نے سمیخشکوں نے الگ لگ کیا کسی نے ان کو وشد روپ سے مارکس وادی لکھ کے روپ میں ان پر ٹھپا لگانے کا پریاز کیا کچھ نے صرف یتھارت وادی رسناکار کہ کے ان پر مارکس وادی ہونے کا تھوڑا سا جو پرباب تھا اس کو مدھم کرنے کا پریاز کیا لیکن یہ سب نے مانا کہ یہ ایک پرگتیشیل بچارک تھے اور ان کے کل جیون سو پان سے یہ پرگتیشیل چنتن جو ہے جھلکتا ہے اور کپورا کپوروں کی رچناؤں میں بھی اور مترو بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ آدمی کرانتی کاری جیون میں اتنا زیادہ ویست رہنے کے باوجود کلم سے کس طرح سے جڑا ہوا ہے یہ سوکشم تتو جو ہے یہ بھی ادھیان مانگتا ہے انیس سو چالیس میں انہوں نے لیکن آرم کیا تھا کہانیوں کا وشیش روپ سے جو ان کی کہانیاں پرکاش میں آنی آرم ہوئی وہ انیس سو چالیس میں ہوئی اور انیس سو چالیس سے انیس سو چھیتر تک سولہ کہانی سنگرہ سولہ کہانی سنگرہ کا آنکڑا اتنا زبردست ہے کہ سولہ کہانی سنگرہ ان کی اسی اسی عویدھی میں پرکاشت ہوئے اور ایک ستارمہ سنگرہ بھی بالکل تیار تھا جو ان کی مرتیوں کے بعد پرکاشت ہوا کل کہانیوں کے سنگ کیا دو سو چھے لگ بگ دیکھیں کہ پریمچند تین سو سے اوپر چلے گئے تھے لیکن اگر پریمچند کے بعد کہانی کے کشتر میں کسی کو اس کال کھنڈ میں لیا جاتا ہے تو وہ یاشفال کو لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ صرف یہاں رکے نہیں ہیں دس نبندوں کے سنگرہ الگ سے ہیں دس نبندوں کے سنگرہ تین سنسمرن کرتیاں اور آٹھ بڑے والگو اپنیاس اور اس کے بعد آتم کا تھا جو سنگھا ولوکن کے نام سے تین کھنڈوں میں چھپی اور یہیں رکے نہیں شریمان جی ایک طرف پستول کی گولیاں داکتے رہے اور ایک بار تو سزا بھی ہو گئی چودہ ورش کی کیونکہ جب گولیاں ختم ہو گئیں تو پھر آتم سمرپن کرنا پڑتا ہے کیا کیا جائے اور پکڑے گئے جب گولیاں ختم ہونے کے بعد جب آہ بدیشی سامراجع کی پولیس نے پکڑ لیا تو اس کے بعد چودہ ورش کی جیل کی سزا ہوئی اور وہاں سے باہر آ سکے تو صرف تب جب کی دیش آزاد ہو گیا اور آزاد ہونے کے بعد جب کرانتی کاریوں کے لیے ایک آہ ان کو سمیہ سے پہلے ان کی رہائی کا سلسلہ آ آزاد دیش کی سرکار نے لیا تو اس رہائی میں یہ بھی باہر آئے اور آہ اس کے بعد بھی ان کا جو سنگرہ جو ساہتے کا جو رچناوں کا وہ بڑا عدبوت ہے مطرو اس میں کچھ ایک کا چرچہ بڑی ضروری ہے ایک ہے دھرمید ایک ہے بھسما ورت ایک فولوں کا کرتا پجڑے کی اڑان تم نے کیوں کہا تھا میں سندر ہوں اس کا ذکر میں کر چکا ہوں چنگاری اور ان کے علاوہ جو سب سے چرچت ان کی جو ان کے اوپر نیاس رہے ان میں دادا کامریٹ سب سے زیادہ آہ پربھاوی مانا جاتا تھا اور دادا کامریٹ کے علاوہ پارٹی کامریٹ الگ سے جھوٹا سچ بہت زیادہ لوگ پریے ہوا بارہ گھنٹے اور دیویہ دیویہ بھی لوگ پریے تھا کہ سارے کیرتی مان اس نے بھی دوست کیے اور اس پرکار سے بعد میں انہوں نے وپلو کے نام سے ایک پہلے سمچار پتھل نکالا اور پھر ایک پرکاشن وپلو پرکاشن کے نام سے انہوں نے آرم کیا وپلو پرکاشن آج بھی وہیں پر ہی بدیمان ہے ان کے ندھن کے بعد بھی اب آپ کو اس کے کچھ ایک جو چن ہے کچھ ایک جو اس کے نشانیاں ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں اور وپلو پرکاشن سے جو ان کی ساہیتیں ہیں ان کی پستکیں جو ہیں کرتیاں ہیں وہ بھی اپلبد ہو جاتی ہیں کہ ایک کرتی کی تلاش میں سنگھا ولوکن کی تلاش میں میں نے وپلو پرکاشن کا پتہ کروایا کسی متر کے مادہم سے تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کیتے پیس سکریہ تو نہیں ہیں وہ لوگ لیکن اب بھی یش پال کا ساہیتیں وہاں پر اپلبد ہو جاتا ہے تو ایسے جو الگ الگ جیون کے سوپانوں میں سے گزرنے والی شخصیتیں ان کو یاد کر رہینا بہت ضروری ہوتا ہے نئی ایک ارجہ دیتے ہیں ہمیں دھنیواد شکریہ